سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ دین پر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہم سب سارے اس وجہ سے نکلے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے وہ محسن انسان ہے اس کے حوالے سے بھی عام تحتیل کی جائے جس طرح دیگر ایام و دیگر شخصیات کے دیگر ایام پر چھوٹی کر کے ان کے دن منائے جاتے ہیں اسی طرح حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دن پر چھوٹی کر کے اس دن کو بکر آیا جائے حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصادی علیہ وسلم جائے حکومت پاکستان حکومت سندھ کا مطالبہ آئے تھا جی بین کی عام موکل قیدیا ہے حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر موکل کے عمام اہل سنت کا مطالبہ ہے کہ ملک پرق میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پر جو کہ بائی جماعتستانی کو ہے اس پر عام تاتیل کا حلال کیا جائے تعالیٰ انہوں کے حوالے سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ وہ عظیم انسان ہے کہ جب پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کی صدا کو گنن کیا تھا تو اس وقت جب سارا مکہ حضور علیہ السلام کے مخالف بن چکا تھا پاک پیغمبر علیہ السلام کے عزیز و اقارب رشتہ دار اور دوست بھی نبی پاک علیہ السلام کے مخالف بن چکے تھے مکہ کی سرزمین میرے نبی کے لیے تنگ ہونے لگی تھی اس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام کو مدد کی ضرورت بھی حضور علیہ السلام کو ساتھ کی ضرورت تھی پاک پیغمبر علیہ السلام کو دوست کی ضرورت تھی وفادار کی ضرورت تھی ساتھی کی ضرورت تھی اس وقت جب پورے مکہ میں نبی کا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا سارے لوگ میرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے سارے لوگ میرے نبی کا انکار کر رہے تھے اس وقت مکہ کی سرزمین پر ایک شخص ایسے بھی نظر آتے ہیں باوجود رکاوت کے باوجود مخالفت کے باوجود حالات کے اس شخصیت میں نہ حالات کو دیکھا نہ پریشانیوں کو دیکھا نہ پفر کو دیکھا نہ ظلم کو دیکھا جب آپ علیہ السلام نے لا الہ اللہ کی صدا کو بلند کر دیا تو اس نے اپنی جان کو حدیلی پر رکھ کر پاک پلمبر علیہ السلام کے عواز پر لبیت کہا حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں غاد دیا پاک پلمبر علیہ السلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا جب سارا مکہ مخالف بن چکا تھا اس وقت ایک شخصیت تھی جو نبی کی حمایت میں نظر آ رہی تھی ایک ایسا شخص تھا جو حضور کے لئے نکل پڑا تھا ہاں ٹھکین ٹھکین